سب سے پہلے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے وزیر اعلی بلوچستان میر جام کمال صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے بلوچستان اسمبلی کے سپیکر میر قدوس بزنجو صاحب صوبائی وزراء قومی اسمبلی کے مہمران سینیٹر حضرات اور یہاں پر بیٹھے ہوئے قبائلی امائدین اور مختلف سیاسی جماعتوں کے مشران اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بلوچستان کے کوئٹہ کے غیور عوام آج آپ نے ثابت کر دیا کہ ہم اور آپ رائنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر ہم اور آپ آج زبان سے بالاتر ہو کر لسانیت سے بالاتر ہو کر ایک پاکستان کے جھنڈے تلے اس پندال میں گٹھے ہیں اور آج یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ پورے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ جشنی ازادی مناتے ہوئے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ آج اظہار یجیتی کر رہے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان ایک عرصہ دراز سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے سب سے پہلے ہمارا یہ بلوچستان یہ کوئی تھا موڈی سرکار نے نشانہ بنایا مجھے اور آپ کو ہزارہ شیع اور صلی کے نام پہ لڑایا اسی بلوچستان سے ایچین ملتا ہے گل بوشن اسی ہندوستان کا لیکن آج مجھے فخر ہے اپنی تمام قیادت پر آج ہم رہنگو اور نسل سے بالہ تر ہو کر دوبارہ اکٹے ہوئے ہیں اور موڈی سرکار کو یہ بیغام دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے ہر سطح پر مقابلہ کیا ہم نے اپنے اس بلوچستان میں دکتر گوائے شہید ہوئے ہمارے بزرگ شہید ہوئے یہاں پر نئیوں کو شہید کیا گیا یہاں پر ہمارے فرسز کو شہید کیا گیا ان کا خیال تھا بلوچستان کمزور ہے بلوچستان کے لوگ بڑھ جائیں گے لیکن موڈی آؤ دیکھو آج سارے سارے اکٹے ہیں آج یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے کسی سیاسی کارکن کی تفریق نہیں ہے اور ہم اور آپ مل کر ایک پاکستان کے جندے تلے اکٹے ہیں میرے بھائیوں آپ کو پتہ ہے کہ جو ظلم کی داستان شروع کی ہے کشمیر میں ایک عرصہ درست سے ساتھ لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے خواہ کے خود ادراریت کے خلاف مسلطی لوگوں کو گھروں سے اٹھاتی تھی ہماری مائے بھینوں کی عزت تار تار کرتی تھی لیکن ہمیشہ پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان کے مودی وہ تمہاری جو آرے سیس والی خواہش ہے میں تمہیں بتاتا چلوں یہ جو سامنے تمہارے بلوچ اور پشتون اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں ان کی نگوں میں وہ خون ہے جو تمہارے تخت دلی بھار گوئے کی پشت پر بیٹھ کر جاتے تھے اور ہندوستان کا فتح کر دیتے میں مودی سرکار تمہیں بتا دوں یہاں پر جو بیٹھے وے نوجوان ہیں ان کی لگوں میں غوری کا خون ہے ان کی لگوں میں لودی کا خون ہے ان کی لگوں میں احمد شاہ افدالی کا خون ہے ان کی لگوں میں سوری کا خون ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اب وہ غوری جو گوڑے کی پشت پر جاتا تھا نہیں ہے اب غوری اس میں زائل پہ جائے گا تمہیں بتائے گا کہ کس طرح تم کشپیریوب کو ظلم ارضیاتی کرتے ہو میرے بھائیوں میرے بزرگوں امن کی جو بات ہمارے وزیراعظم نے کی اس خطے میں غربت ہے غربت کو ختم کرنے کے لیے کی کہ یہ خطہ امن آئے اس میں تک کہ آئے لوگوں کو روزگار ملے لیکن مودی سرکار نے اسے ہماری کمزوری سمجھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان نے برمالہ ایک بات کہہ دی ہے کہ ہم بادور شاہ زفر کی طرح ہتھیار نہیں پھینکیں گے ہاتھ اوپر نہیں اٹھائیں گے ہم انشاءاللہ ٹیپو سلطان کی طرح آخری خون کے قطرے تک مقابلہ کریں گے مسلمانوں کا خون ہے آپ کو بتاتا چلوں جو کلمہ ایمانی ہے جو ہماری رگوں میں جو مسلمانی جو خون ہے کبھی نہیں جھکے گا کبھی نہیں بکے گا اور انشاءاللہ یہ آج اس پندال سے پیغام جاتا ہے کہ بلوچستان کا ناجوان بچہ بوڑا اپنی کشمیر کی آزادی کی جنگ میں برابر شریک ہوگا انشاءاللہ اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر سطح پر جائے وہ جانی ہو مالی ہو ہر قربانی سے درگ نہیں کرے گا میرے ساتھ نعرہ لگاؤں میرے ساتھ تمام پندال کے لوگوں نے نعرہ لگانا ہے کشمیر بند کرائے گا کشمیر بند کرائے گا پاکستان بلوچستان بلوچستان